السلام علیکم سٹورنٹس آف گریٹ ٹین پٹا آئی ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہو گئے اور اچھے سے ہو گئے ہم لوگوں نے سیکنڈ چپٹر سٹارٹ کیا ہوا تھا اور اس میں ہم ریلیشن ویڈ نیبرنگ کنٹریز کر رہے تھے تو اس میں انڈیا کا ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے انڈیا جو ہے اس کا ہم نے جو مہائدے کیے پھر شملا میں مہائدہ ہوا پھر اس کی مشکی پاکستان ہم سے لدہ ہوا تو اس ساری ڈسکشن کے بعد اب جو ہے ہم نیکس ٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر ہے فورٹی سیون انگلیش والوں کے پاس فورٹی سکس ہے اردو والوں کے پاس ٹھیک ہے اردو والے لوگ بھی یہ دیکھ لیں یہ چیزیں میں نے جو ہے پوائنٹ آؤٹ کی ہوا اور اس میں سے کوئی بھی چیز اور رہ جاتی ہے تو آپ مزید ساتھ ساتھ کریں گے ٹھیک ہے اچھا اب اس میں دیکھیں کہ یہ نفتہ سارک یعنی سارک کا جب جو ہے وہ اجلاس ہوا سارک جو ہے وہ تنظیم ہے ایشیای ممالکی تنظیم ہے جس کو ساؤت ایشین یا اسیسیشن فاریجنل کوپریشن کا نام دیا جاتا ہے ساؤت ایشین اسیسیشن فاریجنل کوپریشن ٹھیک ہے تو یہ ساتھ ممالکی جو تنظیم ہے تو اس کو جو ہے یہ نام دیا گیا ہے یہ آپ لوگوں نے اپنے پاس ایس ایلو بیس کوسٹن کے لیے امپورٹنٹ کوسٹن کے طور پر جو ہے اس کو اردو والوں نے بھی اور انگلیش والوں نے بھی لکھنا ہے اچھا جہاں پہ جو ایس ار کے موقع پر کانفرنس ان نائنٹین ایٹی ایٹ جو کہ انیس سو اٹھاسی میں ہوئی پرائیم نیسٹر آف تا انڈیا پاکستان سائن این ایگریمنٹ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں دستہات ہوئے ایک معاہدے پر دو کنٹریز فرام ٹارگٹنگ ایچ ایڈرز نیکلر انسٹالیشن کے دونوں ممالک ایک دوسرے کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں یعنی آپ کو پہلے بھی یہ لفظ میں بتا چکے ہوں ایٹمی تنصیبات یعنی جہاں پر ایٹم بام کی تیاری ہوتی ہے جہاں اس کو رکھا جاتا ہے یہ پراپر جو جگہ اس کو ایٹمی تنصیبات کہتے ہیں یا نیکلر انسٹالیشن پر حملہ کرنے کے نہ کرنے کے پابان دوں گے یعنی دونوں ممالک کی جو ہے وہ ایک غریب ملک ہیں اور جو ہے دونوں کی اتنے زیادہ وسائل نہیں ہے تو اس لیے اگر دونوں نے یہ پاور جو ہے حاصل کی ہے تو اس کو پھر اس کی رسپیکٹ بھی کریں گے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے پر استعمال کر کے تو اس کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لیے تباہی کا باعث بنے پھر آگے نیکسٹ ہے ان نائنٹین ایٹی نائن انیس سو نواسی میں آم سٹرگل اگینس دا انڈین رول ان دا انڈین ہیلڈ کشمیر گیادر مومنٹم اب وہ کہتا ہے کہ تقریباً جو ہے نائنٹین ایٹی نائن میں جا کے بھارت کے خلاف کشمیریوں نے مسلح جانگ جو ہے خلاف مسلح تحریک ازادی کا آغاز کیا تو بھارت نے پاکستان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا اب وہ کہتا ہے کہ مومنٹم یعنی جو ہے اس مسلح جو ہے مہو کر یا جو ہے وہ اسلے سے لحظ ہو کر لڑائی کرنا انڈیا ایکیوز پاکستان بیہائنڈ اس مومنٹ انڈیا نے پاکستان پر اس کے الزام لگایا اور انڈیا نے جو ہے پاکستان کو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ٹھہرایا اس چیز کے لئے ٹھیک ہے حالانکہ پاکستان کا اس میں کوئی وہ نہیں تھا لیکن پھر بھی جو ہے ہر چیز کے لئے بلیم جو ہے وہ پاکستان پر انڈیا وانٹس تو ریزول آل بائی لیٹرل ایشیوز بیٹوین در ٹو کنٹریز انڈوستان چاہتا تھا کہ دونوں بائی لیٹرل دونوں طرف سے جو ایشیوز ہیں آپس میں ان کو دونوں ممالک جو ہے آپس میں ریزول کرنا چاہتے تھے کرنا چاہتے تھے انکلوڈن گا کشمیر ایشیو جس میں کشمیر ایشیو بھی شامل تھا تو بائی لیٹرل ڈائلوگ اب جو ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان اور بارکے تعلقات میں جو ہے جو بہتری آ سکتی تھی وہ اس صورت میں ہے کہ دونوں ممالک جو ہے اس مسئلے کو جو ہے آپس میں بہامی مذاکرات کے ذریعے آپس میں یعنی بات چیت بائی لیٹرل یعنی دونوں طرح سے آپس میں بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں پھر اس کے بعد آگے نیکسٹ ہے ہمارے پاس کہ جو ہے جو کشمیر ایشیو ہے اس کو بائی لیٹرل طریقے سے اگر حل کیا جاتا ہے تو without any third party inter mediation بغیر کسی تیسری پارٹی کے یا تیسرے ملکی مداحلت کے ٹھیک ہے یا انٹرمیڈیشن مداحلت کے پاکستان on the other hand considering dialogue future oil and wants to resolve issue and particularly the کشمیر issue پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ dialogue جو ہے یا ان سے بات چیت جو ہے جو ہے کرنے کی کوشش کی ہمیشہ سے مسئلہ کشمیر کا حال جو ہے اپامی متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کرنا چاہا ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے جو ہے وہ issue سامنے آئے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے وہ کہتا ہے کہ particularly the کشمیر issue throw and according to the UN resolutions اب بقراردادیں جو تھی اس کی UNO کی کیا تھی کہ فاسٹ فانس کے خود انڈیا سلامتی کونسل میں گیا تھا سکیورٹی کونسل میں گیا تھا کہ وہ جو ہے پاکستان کے جو مجاہدین ہیں اور ان سے ڈر کر جو ہے وہ UNO میں آمن کے لیے گیا تھا تو اس صلح کے لیے تو اس وقت UNO کی قراردادیں یہ تھی کہ یہ تو یہ ہے کہ وہاں پہ پلیبی سائٹ کروائی انڈیا کو اس کو چھوڑ دینا چاہیے لوگوں کی مرضی پر لوگوں سے ووٹ حاصل کیے جائیں لوگ پلیبی سائٹ کریں لوگ اپنی رائے دیں تاکہ اس تصواب رائے سے پتہ چلے کہ لوگ انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ یا پھر وہ ازاد رہنا چاہتے ہیں یا دونوں کے ساتھ ہی وہ اگر شامل نہیں ہونا چاہتے تو پھر وہ ازاد رہنا چاہتے ہیں لیکن ابھی تک ایسا کوئی الیکشن ہوا نہیں جو یو اینو کی نگرانی میں ہو ان نائنٹین نائنٹی انیس سو نوے میں ریلیشنز بیٹوین انڈیا اور پاکستان سلائٹلی امپرووڈ انیس سو نوے میں جا کے ان دونوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ سلائٹلی تھوڑے سے بہتر ہوئے میچول ٹرین 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 بیٹوین دو کنٹری آلس انکریز دونوں ممالک کے درمیان میں باہمی تجارت جو ہے دونوں ممالک کے درمیان میں اس میں اضافہ ہوا برد انڈیا اس ریڈی فائر جس ریزولوشن آف کشمیر اشو اب وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی تعلقات ریلیشن جو بہتر ہوئے اس میں جو تھوڑی بہت آگے ترقی ہوئی تو اس کو بھی آگے روک دیا گیا کیونکہ انڈیا کسی صورت میں کشمیر کے اشو کے اوپر منصفانہ طریقہ حل کرنے کے لئے تیار نہیں تھا منصفانہ انصاف پر مبنی ٹھیک پھر آگے ہمارے پاس ان امپورٹن میٹن ٹک پلیس آگرہ بٹوین پریزیڈن آف پریزیڈن آز انکشن فر اٹس آوٹکم پریزیڈ آف پاکستان پرائیم نیسٹر آف انڈیا آن جولائی آئی 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 دونوں ممالک سربران آئی 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 پوری دنیا اس کے لیے پریشان تھی آئی 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 تھی the president of Pakistan and presented its stand on کشمیر ایشو جو پاکستان کے صدر ہیں انہوں نے کشمیر ایشو پر اپنا stand یا اپنا موقع پیش کیا but the three days talk ended لیکن تین دنوں کی جو بات چیز ہے without any conclusion بغیر کسی نتیجے کے یا بغیر کسی حتمی فیصلے کے آخری فیصلے کے ختم ہو گئے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد next day in 2004 2004 میں during سارک 2004 میں جو سارک کانفرنسی in اسلامباد جو کہ اسلامباد میں ہوئی a meeting took place between the president of Pakistan ایک میٹنگ جو ہے وہ پاکستان کے جو صدر ہیں ان کے درمیان میں ہوئی and the prime minister of India اور ہندوستان کے جو وزیراعظم ہیں ان دونوں کے درمیان میں ایک میٹنگ ہوئی اور مذاکرات ہوئے جس کو اردو میں مذاکرات جو ہے وہ لکھا گیا میٹنگ جو ہے یعنی بیس ہوئی یہ دیکھیں یہاں تک یہ دیکھیں یہ میں نے یہ ساری چیزیں اس طرح سے point out کرنی اچھا پھر آگے next ہے کہ جو meeting جو ہے وہ اسلامباد میں جو held do you اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ many agreements اور کے معایدات were signed sign ہوئے later on in September 2004 اور پھر بعد میں دوبارہ September 2004 کے اندر جو ہے دوبارہ وہ کہتا ہے کہ both the head of the state دونوں ممالک کے جو head of the state ہیں وہ ایک دوسرے سے ملے during the UN جنرل اسمبلی session جب جنرل اسمبلی کا session ہوا یعنی اکمام متحدہ میں جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا they agreed to continue dialogue اور وہ اس بات پر ازمان دو گے کہ وہ اپنے مذاکرات جو ہے وہ ملاقات ہیں جو ہیں وہ جاری رکھیں گے اپنے مذاکرات کو جاری رکھیں گے اور بات چیت کرتے رہیں گے but still the tension exist between the two countries لیکن ابھی تک دونوں ممالک کے درمیان میں کشیدگی یہ جو tension ہے کشیدگی ہے اس میں کمی نہیں آئی ٹھیک ہے یہ دیکھیں پھر آگے next ہے ہمارے پاس کہ ایران next country ہے ہمارے پاس ایک بہت اچھا ہمسایہ ہے ہمارا ایران اس کی بات کرتے ہیں کہ ایران جو ہے یا آپ کا note جو ہے اس کی طور پر الیکسی question بھی آ سکتا ہے تو پاکستان enjoys friendly relations اس کو جو ہے اپنے پاس نوٹ کرنا ٹھیک ہے پاکستان enjoys friendly relation with ایران right from its birth پاکستان جو ہے دوستانہ تعلقات رکھے ہوئے اپنی جو ہے وجود پیدائش تو اب نہیں کہہ سکتے ہیں اپنے وجود میں آنے سے لے کر یا جب سے پاکستان بنا ہے indeed the ties between the people of ایران and of the lands now known as Pakistan are ancient اب وہ کہتا ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان میں جو یہ زمین ہیں اس کی جو ties ہیں یعنی ایران اور پاکستان جو ایک دوسرے کے ساتھ اسلامی تاریخی ثقافتی اور سماجی ورثے جو ہے اس کی وجہ سے جڑے ہیں دونوں کے درمیان سیاسی تعلقات ہیں بہت اچھے جو ہے تعلقات ہیں اور ایران ویسے بھی پہلا جو ہے ملک ہے جس نے پاکستان کو اسلامی کنٹری کے طور پر جو ہے وہ کنسیڈر کیا ہے تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ lands no known as Pakistan are ancient going back to prehistory اگر ہم بہت پیچھے کی طرف جاتے ہیں یہ بہت قدیم جو ہے وہ علاقے ہیں owing to their historic culture ان کی تاریخ کی وجہ سے ان کی ثقافت and social relation اور ان کے جمعشتی تعلقات ہیں ان کی وجہ سے ایران اور پاکستان are very close to each other ایران اور پاکستان ایک دوسرے کے بہت نزدیک ہیں ایران was the first country to recognize پاکستان soon after the birth ایران جو ہے وہ پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کو recognize کیا ہے اس کے بننے کے بعد لیاقت علیہان اس کے بعد ہیں لیاقت علیہان پاکستان as first prime minister جو پاکستان کے پہلے prime minister ہے went to ایران on official visit وہ جو ہے سرکاری دورے پر ایران ڈیپ روٹے دونوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی گہرے ہیں and are based on mutual interest اور ایک دوسرے کے مفادات دو طرفہ مفادات جو ہے میچل جو آپس میں بامی ان کے مفادات ہیں ان کے حوالے سے دو طرفہ مفادات جو ہیں ان کو لے کر جو ہے بہت گہرے جو ہے تعلقات ہم لوگوں ان قائم کیے ہیں پھر اس کے بعد آگے next وہ کہتا ہے کہ 1964 1964 میں پاکستان ایران and turkey entered into a pact 1964 میں جا کر پاکستان ایران اور ترکی جو ہے وہ ایک اس میں داہل ہوئے pact میں معاہدے میں کار ریجنل کوپریشن جس کو ہم ریجنل کوپریشن کہتے ہیں rcd for development rcd کا نام دیتے ہیں جو کہ علاقائی تعاون کی تنظیم کے طور پر جو ہے وہ سامنے آئی تھی ٹھیک ہے علاقائی سب سے پہلے جو ہے اس کا قیام جو ہے علاقائی تعاون پر ہے ترقی کی تنظیم کے نام سے rcd وجود میں آئی اور جس میں ایران پاکستان اور ترکی یہ main three countries تھے ٹھیک ہے اور 1965 میں ایران اور پاکستان کے درمیان ثقافتی معاہدے ہوئے ٹھیک ہے تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو ہے rcd in 1965 پاکستان and پاکستان and ایران signed cultural agreement for the promotion of exchange of students ان دونوں نے آپس میں معاہدے کی جس میں طلبہ کا تبادلہ teachers scholars اور artists جو فنکار تھے مختلف فنون جاننے والے ان لوگوں کا آپس میں جو ہے دونوں مالک کے درمیان میں تبادلہ ہوا پھر rcd became defunct defunct کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ functional نہ رہنا ٹھیک ہے rcd جو ہے وہ زیادہ جو ہے اس کی قردگی جو ہے وہ بہتر نہیں تھی تو اس لیے مزید جو ہے اس میں بہتری لانے کے لیے after the 1979 Islamic revolution in ایران 1989 میں جو ہے ایران میں انقلاب آیا جو تنظیم غیر فال ہوگی defunct کا مطلب ہوتا ہے غیر فال ہو جانا ٹھیک ہے بغیر جو اچھا کام نہ کرنا by the economic cooperation organization which was founded in 1985 اور جو ایک economic cooperation organization جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی 1985 میں جس کو اقتصادی تعاون کی تنظیم جو ہے اس کا نام دیا گیا اور جو ہے اس کا basic کام یہ تھا کہ پہلے تو علاقائی تعاون تھا لیکن اقتصادی تعاون جا ایک نام اپریشن اس لیے رکھا گیا کہ آپ کے تجارتی معایدے ہوں گے آپ نے دوسرے ساتھ کا ربار کرنا ہے لین دن کرنی اور یہ تمام عملات جو ہیں کرنے کے لیے پھر انہوں نے اس کا نام چینج کے اور اس کو مزید functional بنایا the eco was founded with the implicit objective of promoting mutual economic cooperation among the member states اب eco جو ہے اس کا قیام اس تنظیم کی اقراض و مقاصد میں اقتصادی شمع میں جو اس کے explicit objectives جو اس کے main objective مقاصد تھے پروموٹ کرنا تھا بامی اقتصادی تعاون کو اور member جو states تھیں تمام جو member state ایران پاکستان اور ترکی ہیں جیسے in 1992 1992 میں following the disintegration union of soviet socialist republic اور وہ کہتا ہے کہ جب disintegration ہوئی یعنی جب جو ہے روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور soviet union 1992 میں ٹوٹنے لگا تو اس کے بعد وستی اشیائی ریاستے جو ہیں ان کی بات وہ کہہ رہا ہے کہ soviet socialist republic جو ہے soviet union بھی اس کو رشیا کو کہتے ہیں USSR بھی کہتے ہیں the muslim countries of central asia and afghanistan also joined the eco تو اس ساکھ جو اس شائر وستی شائریاستے ہیں ان ممالک نے اور afghanistan نے بھی پاکستان اس تنظیم کو join کیا تو i hope یہاں تک آپ کو سمجھ آگے ہوگی next aگلے lecture میں کریں گے thank you student